آج میں خاص طور پر اس ویڈیو کو بنانے اسی لئے آیا ہوں کہ میں آپ دوستوں کو فلٹر کے حصوں کے بارے میں بتاؤں اور ان کو جو فلٹر کے کارٹریچ چینج ہوتے ہیں وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں کتنے وقت کے بعد چینج ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں اسلام علیکم دوستو میں ہوں وقاس اکمل سروٹیک سے اور آپ ہمارا چینل سروٹیک دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو بہت زیادہ پسند کیا اس لئے میں سب دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو اسی طرح ہی پسند کرتے رہیں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کی ویڈیوز بناتے ہیں سولر کی ویڈیوز بناتے ہیں اس کے علاوہ آرو پلانٹ کی ہم نے ویڈیو بنائی جو دوستوں نے بہت زیادہ پسند کی اور بہت دوستوں نے فرمائش کی کہ آرو پلانٹ کے فلٹرز وغیرہ چینج کرنے کا ٹائم اور فلٹرز وغیرہ چینج کرنے کا طریقہ کار ہمیں سمجھا دیں تو آج میں خاص طور پر اس ویڈیو کو بنانے اسی لئے آیا ہوں کہ میں آپ دوستوں کو فلٹر کے حصوں کے بارے میں بتاؤں اور ان کو جو فلٹر کے کارٹریز چینج ہوتے ہیں وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں کتنے وقت کے بعد چینج ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں تو سب سے پہلے کیسے پتا چلتا ہے کہ فلٹر کا کارٹریز چینج کرنے کا وقت آگیا ہے تو جب آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ پانی کا ذائقہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس تی ڈی ایس میٹر ہے یہ تی ڈی ایس میٹر ہوتا ہے میرے پاس شاومی کمپنی کا ہے تو یہ تی ڈی ایس میٹر جو ہے تی ڈی ایس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل ڈیزولو سالونٹس تو آئیں یہ دیکھیں یہ اس طرح پین کی شکل کا ہوتا ہے اس پہ یہ سکرین ہے اور یہ بٹن لگا ہوئے اس بٹن کو دبائیں گے تو یہ آن آ جائے گا لیکن یہ زیرو ویلیو دے گا اب ہم نے یہ سادہ پانی لیا ہے تو اس میں یہ ڈال کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ پانچ سو انیس کے قریب اس کی ویلیو آ رہی ہے تو اب ہم یہ پانی گرا دیتے ہیں اور فیلٹر کا پانی لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس ٹیمپ فیلٹر کی کیا ریڈنگ آ رہی ہے تو یہ ہم فیلٹر کا پانی چیک کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دو سو اکیس کے قریب اس کی ویلیو آ رہی ہے تو اب ہم اس کی ویلیو کو بہتر کرنے کے لیے اس کے فیلٹر چینج کریں گے یہ پچاس ساٹھ کے قریب ویلیو ہونی چاہیے جو کہ دو سو اکیس کے قریب ہے تو دوستو فیلٹر کے بیسک تین کارٹریج ہوتے ہیں یہ پہلا ہوتا ہے فرس ٹیج یہ سیکنڈ ہوتا ہے یہ تھرڈ ہوتا ہے جو یہ پہلا ٹرانسپیرنٹ بوتل ہوتی ہے اس کے اندر یہ والا کارٹریج ہوتا ہے اس کا نام تو مشکل ہے لیکن اس کو عرف عام میں پی پی کہتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ملٹی پلائی کا اوریجنل ہے میڈ ان تائیوان ہے اور یہ فوم ٹائپ میٹیریل کا بنا ہوتا ہے جو دوسرا کارٹریج استعمال ہوتا ہے وہ کاربن بلوگ فیلٹر ہوتا ہے یہ جالی دار ہوتا ہے اور اس کے بعد جو تیسرا کارٹریج ہوتا ہے وہ ایکٹیو کاربن فیلٹر ہوتا ہے یہ تین طرح کے اس میں کارٹریج ہوتے ہیں یہ بلکل ایر ٹائٹ سیل بند کارٹریج ہوتے ہیں ان کو پہلے نہیں کھولنا ہوتا جب آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے یا فیلٹر میں ڈالنا ہے اس وقت اس کو کھولنا ہے تو اب ہم اس باٹل کو کھولنے کا طریقہ دیکھیں گے کس طرح کھولیں گے اور اس کی صفائی کس طرح ہوتی ہے یہ اس کی چابی ہے اس شیپ کی ہوتی ہے یہ فیلٹر کیونکہ چائنا کا لگا ہوئے لیکن اس میں جو کارٹریجز بغیرہ ہیں وہ سارے ملٹیپلائے کے ہم ڈالتے ہیں تو اس چابی سے یہ باٹل میں لگے گی اس طرح باٹل میں لگانے کے بعد اس کو انٹی کلاک وائز یہ دیکھیں انٹی کلاک وائز ہم نے گھمائے اس میں سے پانی ہم نے گرا دیا تو یہ باٹل اندر سے گندی ہے تو ہم اس کو دھوئیں گے اور سکیلنگ کی وجہ سے یہ دیکھیں فیلٹر کا کلر چینج ہو چکا ہوئے جو اریجنل کلر آتا ہے اور اریجنل جب ہم نیا فیلٹر ڈال دیں تو یہ دیکھیں یہ کتنا فرق ہے اس میں وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل زرد ہو چکا ہے مٹی اور پارٹیکل سے بھرا ہوئے تو یہ ہم فیلٹر نکال دیں گے اسی طرح ہم اگلی باٹل کو کھولیں گے اس کا بھی پانی کرا دیں گے اور یہ دیکھیں اس میں یہ والا فیلٹر ہے لیکن اس کی پہچان پہلے فیلٹر سے ہی ہوتی ہے کہ پہلا فیلٹر جب گندہ ہو جاتا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ اب چینج کرنے کا ٹائم آگیا ہے تو اسی طرح ہم تیسرا فیلٹر بھی کھول لیں گے لیکن اس کو کھولنے سے پہلے ہم باٹلز کو دھولیں گے تو باٹلز کو دھونے کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں جی دوستو تو ہم نے یہ بوتلیں دھولی ہیں اچھی طرح تو اب یہ سب سے لاسٹ والی بوتل ہے تو یہ دیکھیں جب آپ اس کو کھولیں گے تو بعض اوقات یہ سیل ہوتی ہے جو اس کو وارٹر پروف کر رہی ہوتی ہے پانی لکیج سے روکنے کے لیے یہ اندر ہوتی ہے بعض اوقات یہ نکل جاتی ہے اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو میں بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ اس فیلٹر کو کھولنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اس کا جو انلٹ کا والو ہے جہاں سے بھی آپ نے انلٹ لگائی ہوئی ہے وہ والو آپ نے بند کر لینا ہے تاکہ اس پوائنٹ سے پانی نکلتا نہ رہے اگر ہم وال کھولیں گے تو یہاں سے پانی اس میں گرنا شروع ہو جائے گا تو اب ہم نے یہ بوتلیں اس کی دھولی ہیں تو اب ہم اس میں کارٹریش ڈالیں گے تو سب سے پہلے لاسٹ ون جو ہے کاربن بلوک فلٹر ہے یہ دیکھیں یہ بلکل بند ہے تو یہ ہم اس کو کھولیں گے اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی جیسے مرضی ڈالیں تو اس کے اندر بوتل کے اندر کٹ بناوا ہوتا ہے یہ اس میں ہنس جاتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو لگا کے اور آہستہ سے اس کو چڑھائیں گے اور اس کو فل ٹائٹ نہیں کرنا اس کو ڈھیلا رکھنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس کو ڈھیلا کیوں رکھنا ہے اب اس کے بعد ہم دوسری بوتل یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں سیل موجود ہے اندر اور اس کا کارٹریج بھی اسی طرح ہی ہے ایکٹیو کاربن فلٹر ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ہم نے پیپر پھاڑا ہے اور اس کو ہوا سے بچانا ہوتا ہے جمت سے بچانا ہوتا ہے فوری طور پر بس آپ نے اس کو کھول لیں یہ اس کے اندر لگایا اس کے بعد جو ہماری ٹرانسپیرنٹ بوٹل ہے جس کا یہ فلٹر تھا اور یہ اتنا گندہ ہو چکا تھا تو اب ہم اس میں فریش فلٹر ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ سیڈیمنٹ کاربن سیڈیمنٹ کارٹریج کہتے ہیں اسے لیکن آم دوبان میں اسے پی پی بھی کہہ دیتے ہیں تو اس کو پھاڑیں گے پھاڑ کر یہ اس میں لگا کے اور احتیاط سے یہ دیکھیں یہ صحیح نہیں لگا اس کی ایڈیسمنٹ اب اس کو تو اس کو اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اوپر والی جگہ پہ تھوڑا سا ایڈیسٹ کر کے اور پھر لگا دیں یہ دیکھیں یہ اب بالکل صحیح بیٹ گیا ہے تینوں فیلٹر لگا دی ہیں لیکن ابھی ہم نے فل ٹائٹ نہیں کیے کیونکہ اس کو اگر ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو اس میں ایئر رہ جائے گی جو ایئر لاک کر دے گی اس کی تو ہم اس کا والب کھول دیتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پانی بھار رہا ہے یہ دیکھیں یہ لیول آ رہا ہے تو ہم پانی بھرنے دیں گے اس کا ویٹ کریں گے جب آخری والے فیلٹر سے پانی نکلنا شروع ہوگا تھوڑی دیر اس پانی کو نکلنے دیں گے تاکہ ایئر ساری نکل جائے اس کے بعد سب سے پہلے لاسٹ والا ٹائٹ کریں گے پھر درمیان والا اور پھر فسٹ والا تو اس طرح یہ ہمارے فیلٹر چینج ہو جائیں گے اور جس طرح ہم نے دکھایا تھا آپ کو کہ دو سو اکیس کے قریب ہمارے ٹی ڈی ایس تھے تو اس کی وجہ سے پانی کا ذائقہ جو ہے وہ بھی بلکل نارمل سا ہو گیا تھا اتنا کسائلہ نہیں تھا تو جی دوستو یہ دیکھیں گے پانی نکلنے شروع ہو گیا تو اب ہم یہ پہلی کارٹریج جو ہے اس کو ٹائٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ دوسری کارٹریج کو پہلے ہاتھ سے ٹائٹ کریں گے اس کے بعد چابی کے ساتھ اسی طرح تیسری کارٹریج کو ہم ٹائٹ کر دیں گے تاکہ اس کا لیٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بند ہو جائے یہ دیکھیں دوستو اس کی لیکیج بند ہو چکی ہے اور ہمارے فیلٹر سینج ہو چکی ہے اب ہم اس کو پاور آن کر دیں گے فیلٹر کے پانپ کو تاکہ فیلٹر جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیں گے ہمارا فیلٹر آن ہو چکا ہو ہے تو اب ہمیں بتا چلے گا کہ آیا کہیں سے کیونکہ پریشر ویڈ ہوتا ہے کہیں سے لیکیج ہے یا نہیں ہے لیکن کہیں سے لیکیج نہیں ہے تینوں بوٹل سے پانی نے ہیٹ پک رہا ہے تو بس یہ طریقہ تھا اس کے پانی کو چیک کرنے کا اور اس کے فیلٹر چینج ہونے کے بعد اس کا جو ٹیسٹ میں چینج ہے وہ آپ کو یہ کہ دو دن بعد ملنا شروع ہو گا یہ دو ٹینک خالی ہو کے جب نئے فیلٹر سے فیلٹر ہو کے پانی آئے گا تو آپ کو اس کا اصل ٹیسٹ محسوس ہوگا اور یہ دیکھیں کہ فیلٹر چینج ہونے کی وجہ سے اس بوٹل کا کلر بھی وائٹ ہو گیا ہے تو جون جون پرانا ہوگا تو یہ کارٹریج یہ دیکھیں اس اس شکل میں آ جائے گا تو اب دیکھیں یہ پرانا کارٹریج ہے ہارڈ وارٹر کا بہت سخت ہو چکا ہے بہت ہیوی ہو چکا ہے اور یہ بلکل فریش کارٹریج ہے تو یہ اس کا فرق ہے دیکھیں تو دوستو اس کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات چاہیے ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر جو ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ فیلٹر لینے کے حوالے سے بڑے فیلٹر کے حوالے سے یا سولر کے حوالے سے یا UPS کسی بھی پاور پروڈک کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی معلومات چاہیے ہو ہشرا چاہیے ہو یا کہیں پہ انسٹال کروانا ہو پورے پاکستان میں تو ہم اس کی سرویس پورے پاکستان میں دیتے ہیں تو آج تک کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا تو بلکل بھی نہ بھولئے گا تو انشاءاللہ جلد ہی ہم ملیں گے ایک پانچ کلو وارٹ کے ہائیبریڈ انورٹر کے مکمل سسٹم کی انسٹالیشن کے ساتھ تو تک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی